بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملکبت الرحمن ناظرین پاکستان کا جو سسٹم ہے یہ اتنا گندہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ایک اماندار افسر ہو یا کوئی بھی ایسا انسان جو کہ سسٹم کے خلاف کھڑا ہو سسٹم اس کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیتا ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ مقبول ترین لیڈر کیو پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس شخص کو جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروانے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جاتی اور اب آج یہ خبر سامنے آئی ایک اہم خبر یہ ہے کہ وزیر آباد حملہ کیس کی تفتیش میں اہم کردار اور مدعی جو ہے وہ ایس ایڈ جو آمر شہزاد تھے جو کہ آج انتقال کر گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ایس ایڈ جو صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے یہ جو ہے اس وجہ سے بھی اہم خبر ہے کیونکہ یہ جو شخصیت تھے یہ امران خان کے اوپر حملے کے مدعی تھے اور مدعی کو انہوں نے جو ہے پھر سے جو ہے سائیڈ لائن کر دیا ہے پہلے تو جیسا کہ میں نے کہا ہے امران خان صاحب کو ایف آئی آر درج نہیں کروانے دی گئی تبکہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں بھی اپنی مرضی کی انہوں نے ایف آئی آر درج ہوئی کوئی بھی اہم ترین لوگوں کے نام اس میں امران خان کو لکھوانے کی اجازت نہیں دی گئی اور اب جو ہے وہ اس پولس والے کی بھی انہوں نے جان لے لی ہے سیم پیٹرن ہے سیم طریقہ ہے وہی پیٹرن جو کہ مقصود چپڑاسی کے کیس میں تھا وہی پیٹرن جو کہ ڈاکٹر عزوان کے کیس میں تھا ان دونوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور یہ جو ایک نوجوان ابھی پولس والا ہے آپ دیکھیں اس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اب پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ خبریں ہیں کہ اس کے گھر والے جو ہے وہ رو رہے ہیں اور ہیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے عمر کی جو ہے وہ اس طریقے سے موت ہو گئی ہے ان کو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا تو ان کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا تو یہ کلیرلی ان کے خلاف ایک سادش ہوئی ہے اور ان کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے پاکستان کا میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے انطابق ایس ایچو آمر شہزاد بدر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور انہیں ہسپیٹل لے کر جائے جا رہا تھا تاہم ان کو دل کا دورہ جتاوت جان لیوہ ثابت ہوا اور ان کی موقع کے اوپر ہی موت ہو گئی اور یہ وہی شخصیتیں جن کے اوپر جب خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تو اسی شخصیت کے اوپر تحریک انصاف کا الزام تھا کہ انہوں نے بروقت جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کروائی آمر بدر عمران خان پر حملے کی تفتیش میں اہم کردار تھے عمران خان صاحبہ جب وزیر آباد میں حملہ ہوا تو آمر شہزاد ان دنوں ایس ایچو صدر وزیر آباد تھے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان کے اوپر جو مقدمہ درج ہوا تھا وہ سٹی وزیر آباد تھانے میں درج کیا گیا تھا تو یہ مافیا کا طریقہ ہے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے انصاف نہیں ہے مقسوچ اپراسی جو تھا وہ اہم گواہ تھے شباز شریف کے جو کیسز تھے اس کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کے بعد جیسے ہی ان کی حکومت آئی تو ایف آئی اے کے جو بڑے ہی ایک اچھے آفیسر جن کا نام ڈاکٹر رزوان تھا ان کو یہ خریدنا چاہتے تھے لیکن ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی بڑے ہی شاندار آفیسر تھے تو ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی طریقے سے راستے سے ہٹا دیا ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ڈاکٹر رزوان کے گھر والے بھی آج تک انصاف کے منتظر ہیں لیکن ان کو میرے خیال میں صبر آ چکا ہوگا اور ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے بیٹے کا جو انصاف ہے وہ اگلے جہاں جا کر ہی ہونا ہے اس جہاں میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملکی اتنی بڑی شخصی ہے جس کے ساتھ پاکستان کی اکثریت ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ جس شخصیت کے ساتھ ہیں اس کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی اف آئی آر رجنی ہوئی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اف آئی آر جو ہے وہ کروانا کیوں کتنا بڑا کام ہے اف آئی آر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس طریقے کا ڈراما نہیں کیا جاتا جس کے اوپر حملہ ہوا ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے اس کی مرضی کی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جن کا نام اس میں آ جائے گا وہ ملزم بن جائے گے یا ان کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا ایف آئی آر جو ہے وہ صرف ایک انفرمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو کہ ایک بندہ مقدمہ درج کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس بندے کے اوپر شک ہے اور پولیس جو ہے اس کو پر انویسٹیگیٹ کرے اور جن کے نام اس ایف آئی آر میں لکھے جاتے ہیں اس کے بعد جو پولیس ہوتی ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کیا اس کے الزمات درست ہے یا نہیں اور عمران خان کے کیس میں بھی عمران خان نے تین شخصیات کے اوپر الزمات لگائے تھے اور ان کی خلاف ایف آئی آر درج کروانے کا عمران خان کا ارادہ تھا لیکن ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اب اس پولیس والے کا جو قتل ہے وہ کس کے سر جاتا ہے اس پولیس والے کو اس طریقے سے کوئی طبی موت نہیں آسکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی اتفاق ہو کہ جو افسر عمران خان کے کیس میں مدعی تھا وہی افسر اس طریقے سے اس کی موت ہو جائے عمران خان صاحب عدل و قانون کی باتیں کرتے ہیں انصاف کی باتیں کرتے ہیں تو بطور پاکستانی میرا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ اس پولیس والے کا کوئی قصور نہیں تھا یہ آپ کے اوپر حملے میں ملوث نہیں تھا اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ غلط ٹائم کے اوپر غلط جگہ پر تھا اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ اس شہر میں ایسا چو تھا جہاں پر آپ کے اوپر حملہ ہوا اس وجہ سے اس شخص کی جان گئی ہے تو جو آپ نئے پاکستان کی باتیں کرتے ہیں اگر آپ نیا پاکستان بنا لیں تو اس طرح کی پولیس آفیسرز کو بھی انصاف دلوایا جائے ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے جال دیجئے اللہ حافظ